پنجاب کی قابینہ نے فیصل شہکار نے ادم اعتماد کا اظہار کیا فیاض الحسن چوہان نے کہا کہ وزیراعلا پنجاب نے بھی نئے آئی جی کے لیے تین نام دے دیئے ہیں فیاض الحسن چوہان نے کہا کہ عمران خان نے عملی طور پر جررت مند لیڈر ہونے کا ثبوت دیا ہے ہمارا یہ اتجاج بھی صرف اسی مقصد کے لیے ہے کہ ہم اس پاکستان کو حقیقی آزادی دلانا چاہتے ہیں اور اس حقیقی آزادی دلانے کے رستے میں ہر قسم کی قربانی دینے کو تیار ہے ہمارے قائد عمران خان نے دولیاں کھا کر اپنا خون بہا کر کارکن شہید کروا کے اپنے کئی ساتھی جو ہے وہ ان کو زخمی کروا کے اور صبح دوپیر شام ایک کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ لیڈر ہے گیدر نہیں ہے وہ باہر لندن میں بیٹھ کے یہاں سے پلیٹ ٹیٹس کا بہانہ کر کے بھاگنے والے گیدروں کی طرح کے رہنما نہیں ہے وہ ریل مینر میں ایک لیڈر ہے جرت مند لیڈر ہے غوصلہ مند لیڈر ہے اور قوم کا حقیقی قائد ہے اور قوم کی جو سوچ اور فکر ہے اور قوم کو جو اس وقت ضرورت ہے اس کے مطابق وہ ہر قسم کی قربانی جو ہے وہ دینے کا دور اور سر رکھتا ہے یہ عمران خان صاحب نے عملی طور پر ثابت کیا ہے صرف بڑھ کے نہیں ماری صرف الفاظی نہیں کی صرف بوسٹنگ اور پیٹنگ نہیں کی بلکہ پیکٹیکلی ہر قسم کی قربانی دے کر پچھلے سات مہینوں میں عمران خان صاحب کے اوپر بیسیوں پرچے کیے گئے حملے ہوئے ان کا ہیلیکاپٹر خراب ان کا تیارہ خراب ان کی گاڑی کے جناب آگ لگ جاتی ہے ان پر قتلانہ حملہ ہو جاتا ہے ان کو تھرٹ دیا جاتے ہیں ان کو ڈریکٹلی تھرٹ دیا جاتا ہے عرشت شریف کو شہید کر کے انڈریکٹلی میسیج دیا جاتا ہے لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود وہ مرد کا بچا وہ نر کا بچا ہے جو ہے وہ اپنا حوصلہ رکھتا ہے وہ بھاگتا نہیں ہے سراج الحق زمان پارک عمران خان کی رہاشقہ پر آئے اور سراج الحق زمان کی عمران خان سے ملاقات ہوئی اور آیادت کی سیکرٹ جنرل امیر العظیم امیر جماعت اسلامی سراج الحق کے ہمراہ موجود تھے جماعت اسلامی کے وفد میں لیاخت بلوچ اور قیسر شریف بھی شامل تھے ہم دیر ساب تک پہنچا رہے ہیں سراج الحق زمان پارک عمران خان کی رہاشقہ پر پہنچے اور سراج الحق کی جانب سے عمران خان سے ملاقات کی گئی اور ان کی آیادت کی سیکرٹری جنرل میر العظیم امیر جماعت اسلامی سراج الحق کے ہمراہ تھے جماعت اسلام کے وفد میں لیاخت بلوچ اور قیسر شریف بھی شامل تھے